بسم اللہ خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعا و كل بدت ذلالة و كل ذلالة في النار فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف القرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب ایذا متنا و کنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها و زیناها و ما لها من فروج و الارض مددناها و علقینا فيها رواسی و انبتنا فيها من كل زوج بهیج تبصرطا و ذکرال كل عبد منیب و نزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات و حب الحسید و النخل باسقات لها تلع نذید رزقا للعباد و احیینا به بلدتا ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرسی و ثمود و عاد و فرعون و اخوان لوت و اصحاب لیکتب قوم تبع كل كذب الرسول فحق و عید افاعینا بالخلق لو و لبلهم في لبس من خلق جدید بارک اللہ لی و لکم فی القرآن المجید و نفعانی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سعیات عمالنا من يهده اللہ فلا مذل له و من يذلل فلا هادي له و اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يغفر لکم يحببكم اللہ و يغفر لکم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی و من احبنی کانا معی فی الجنہ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ علی عمران کی آیت نمبر 31 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو يحببكم اللہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا و يغفر لکم ذنوبكم اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنت فقط احب بنی جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا ومن احب بنی کانا میا فی الجنہ اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا یہ مہینہ رب العول کا مہینہ چل رہا ہے اور غالباً اتوار کو بارہ رب العول ہے یہ مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی آپ کی پیدائش یقیناً انسانیت کے لئے بہت بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کے لئے کبھی نازل نہیں کی آپ کی پیدائش بہت بڑی نعمت ہے اس کے اوپر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے لیکن اس مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی آپ کی پیدائش کے تعلق سے اس مہینے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے محبت میں ہمیں رسول سے محبت ہے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے آپ کی ذات سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے ساری دنیا سے بڑھ کر دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر یہاں تک کی اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی ذات سے ہمیں محبت کرنی چاہیے عمر فاروق کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں چل رہے تھے عمر فاروق کا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تھا تو عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک دنیا کی ساری چیزوں سے پیارے ہیں سوائے اپنی جان کے تو آپ نے فرمایا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا کہا کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ میں پیارا ہو جاؤں تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا تو عمر نے فوراں کہا کہ اللہ کے رسول اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں تو آپ نے کہا علان یا عمر کہا کہ عمر ہاں اب تم مکمل مومن ہوئے ہو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کی ذات سے محبت نہ ہر چیز سے بڑھ کر ہونا چاہیے اب محبت دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو آپ کی ذات سے محبت اور ایک آپ کی بات سے محبت ایک مسلمان کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں آپ کی ذات سے بھی ویسے ہی محبت ہونی چاہیے اپنی جان سے بڑھ کر ہونی چاہیے اور آپ کی بات سے بھی محبت ویسے ہی ہونی چاہیے دونوں چیزوں میں سے کوئی کمی ہوگی بھائے ذات سے محبت ہے بات سے محبت ہے محبت نہیں ہے تو آدمی مومن نہیں ہے اور آپ کی بات سے محبت ہے ذات سے محبت نہیں ہے تو بھی آدمی مومن نہیں ہے دونوں چیزیں ہونی چاہیے ذات سے بھی محبت بات سے بھی محبت لیکن اگر ہم دونوں کا موازنہ کریں کوئی آدمی آپ کی ذات سے زیادہ محبت کرے بات سے محبت نہ کرے تو کیا اس کا ایمان قابل قبول ہے کیا وہ آدمی اللہ کیا بخشا جائے گا کیا اس کو محبت کہا جائے گا کیا یہ جو میں نے قرآن کے آیت پڑھی ہے نا آپ اس پر غور کیجئے اللہ کیا فرماتا ہے قُلْ اِن كُنتُم تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اے نبی کہہ دیجئے کن سے کہہ دیجئے مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تم یہ دعویٰ کرتے ہونا کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو فَتَّبِعُونِ تو میری پیروی کرو کس کی پیروی کرو نبی کی پیروی کرو پتہ یہ چلتا ہے نا کہ محبت کی پہچان کیا ہے محبت کی علامت کیا ہے آدمی کی بات مانی جائے اگر ہم کہیں نا کہ ہمیں اپنے باپ سے بہت محبت ہے بہت پیار کرتا ہوں بڑی عزت کرتا ہوں بڑی عقیدت ہے تو باپ کی ہمیں بات ماننی پڑے گی اللہ رب العالمین قرآن میں کیا کہہ رہا ہے فَتَّبِعُونِ محبت اللہ سے ہے نا تو پیروی کرو نبی کی تو محبت مانا جائے گا اور کوئی آدمی صرف دعویٰ کرے کہ ہمیں نبی سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے زیادہ محبت ہے قرآن پر نہ چلے نبی کے فرمان پر نہ چلے تو اس کی محبت کو مانا نہیں جائے گا ہم اللہ کے رسول کی بات سے محبت کریں گے آپ کی پیروی کریں گے محبت کی علامت حدیث میں کیا بتائی گئی اور من احبا سنتی جس نے میری سنت سے محبت کی فَقَدْ اَحَبَّنِ اس نے مجھ سے محبت کی اب دیکھیں محبت کا میار کیا ہو گیا حدیث میں قرآن میں بھی اللہ ہی کہتا ہے محبت اگر ہے تو نبی کی پیروی کرو اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی گویا کہ سنت سے محبت نہیں ہے تو گویا کہ اس نے نبی سے محبت نہیں کی ہے نبی کی ذات سے محبت صرف آدمی کرتا ہے بات نہیں مانتا ہے تو ابو طالب نے یہی کیا تھا ابو طالب ساری عمر نہ آپ کی ذات سے محبت کرتے رہے کسی موقع پر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے لیکن ابو طالب کہاں ہوں گے بھئی جہنم میں ہوں گے آگ کی جوتی پہنائی جائے گی ساری عمر محبت کیے مرتے دم تک مکہ والوں نے بڑی دھمکیاں دیں لیکن ابو طالب نے ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا آپ نے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑا لیکن جہنم میں جائیں گے آپ کی بات نہیں مانی آپ کی پہر بھی نہیں کی مرتے وقت بھی آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ اے میرے چشا آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے میں اس کی بنا پر اللہ سے کیا حجت پیش کروں گا جھگڑوں گا کہ میرے چشا نے کلمہ پڑھا تھا لیکن کلمہ نہیں پڑھا مرتے دم تک آپ کی بات نہیں مانی تو دیکھیں جہنم میں جائیں گے تو اصل میں یار کیا ہے آپ کی بات مانی جائے آپ کی پہریری کی جائے آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے یہ مہینہ ربی الاول کا مہینہ ہے اس میں آپ کی پیدائش ہوئی پیدائش کے تعلق سے لے کر کے لوگ آپ جانتے ہیں کہ بارہ ربی الاول کو لوگ کیا کرتے ہیں آپ کی پیدائش کی خوشیاں مناتے ہیں عید میلاد النبی کے نام سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عید میلاد النبی آپ کی پیدائش کی خوشیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی ہے کیا صحابہ کرام کو حکم دیا کیا خوشی منانے کا صحابہ کرام نے منایا تابعین نے منایا تبا تابعین نے منایا عائم کرام نے منایا ہمارے اسلاف نے خوشیاں منائی ہے کیا یہ آپ کی سنت ہے کیا میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد تئیس سال دنیا میرے تئیس سال اور تئیس سال میں نہ کوئی سال ایسا نہیں ملتا ہے کہ آپ نے اپنی پیدائش کی خوشی میں کچھ کیا ہو ایک چیز ملتی ہے صرف ایک چیز میں بھی اس پر آوں گا جس طرح آج ہم خوشیاں مناتے ہیں بھائی لائٹ ہیں لائٹیں کم کمی لگاتے ہیں ریلیاں نکالتے ہیں جھنڈیاں لگاتے ہیں اچھے اچھے پکوان پکاتے ہیں ناش گانے ہوتے ہیں ڈی جے چلتے ہیں لڑکیاں بھی ناشتی ہیں دیکھو بھئی پاکستان میں ویڈیو آتا ہے نا لڑکیاں بھی ناشتی ہیں میوزک کیا چلتا ہے فلمی ساز چلتے ہیں اس کے اوپر اس پر لڑکیاں ناشتی ہیں یہ نبی سے محبت ہے کیا نبی کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے جس چیز کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہوگا وہ ایسے ہی ہوگا وہ ایک چیز پر قائم نہیں رہے گی جو لوگ تھوڑا عمر والے ہیں وہ اپنے بچپنے میں جائیں جوانی میں جائیں بیس پچیس تیس سال پہلے جائیں لوگ عید میلاد النبی جانتے ہی نہیں تھے عید میلاد النبی کیا کہتے تھے بارہ وفات پرانا کلندر اٹھا کر دیکھو نا تو لوگ کیا کہا کرتے تھے بارہ وفات اور ابھی دو تین دوز پہلے کی بات ہے میں جا رہا تھا بازار میں صبح صبح گھومنے کے لئے ایک غیر مسلم نے کہا کہ بارہ وفات کب ہے بارہ وفات کب ہے دیکھیں آپ بارہ وفات کب ہے عید میلاد النبی نہیں پوچھا کب ہے بارہ وفات کب ہے تو مجھے ہی صحیح نہیں پتا تھا بھئی کہ کب ہے کس تاریخ کو تو میں نے کہا دو تین لوز کے بعد ہے یہ کیا ہے کیونکہ جو چیز سنت نہیں ہوتی ہے جس کا وجود نہیں ہوتا ہے شکلیں اس کی بدلتی رہتی ہیں عید ملاد انہوں نے بارہ وفات کہا کر دیتے ہیں اور مناتے تھے خوشیاں بارہ وفات مانے وفات مانے 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 نا بھئی آپ کی وفات ہوئی بارہ کو اور مناتے تھے پیدائش کی خوشی نام کیا رکھا ہے اور کیا منا رہے ہیں لوگوں نے کہہ کر کے کہتے ہو بارہ وفات مناتے ہو خوشی پیدائش کی تو لوگوں نے چھوڑ دیا عید ملاد انہ نبی اب ہو گئی اب اس کا نام عید بھی رکھ دیا گیا عید اس کو کہنا صحیح ہے کیا اور تیسری عید اسلام میں ہے کیا ہم اگر حدیث کا مطالعہ کریں صحابہ کرام کی تاریخ کو دیکھیں ہمارے نبی کی سنت کو دیکھیں تو مدینہ جب صحابہ کرام آئے ہمارے نبی تشریف لائے مدینہ تو وہاں دیکھا کہ مدینہ کے لوگ نہ دو دن خوشی مناتے ہیں کھیل گود کرتے ہیں کھیل دماشے ہوتے ہیں تو پوچھا یہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول دو دن ہم نہ سال میں خوشیاں مناتے ہیں کہ اس میں کیا کھیل وغیرہ ہوتا ہے یہ فنونِ حرب و ضرب کا مظاہرہ ہوتا ہے تلوار بازی نیزہ بازی تیر انداد یہ سب ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے نہ تمہارے ان دونوں کے بدلے نہ دوسرے دو دن خوشی کے رکھ دیا ہیں ان کو بدل دیا ہے دو دن دو دن خوشی کے دوسرے دیا ہیں پھر آپ نے کیا بتایا وَعِدُ الْفِطْرَ وَعِدُ الْعَزَحَا یہ دو عید بس تیسری عید کا آپ نے نام نہیں لیا بھئی تیسری عید کہاں سے آئی میں نے کہا کہ پوری تاریخ صحابہ کرام آپ کی پوری زندگی تیئی سالہ نبی بنائے جانے کے بعد نبی سے پہلے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی آپ دنیا میں تھے لیکن اس زمانے میں بھی نہیں ملتا ہے تیرسٹھ سالہ زندگی میں کہ آپ نے کبھی کسی کو کہا ہو کہ خوشی مناو میری پیدائش کے دن پر یا صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں منایا ہو بھائی خلفاء راشدین ابوبکر خلیفہ ہوئے عمر خلیفہ ہوئے عثمان غنی خلیفہ ہوئے علی خلیفہ ہوئے اور صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں لیکن کبھی کسی نے نہیں منایا خیر القرون جن کو بہترین صدیہ زمانہ کہا جاتا ہے ان میں بھی ان کا وجود نہیں اس کا وجود نہیں ملتا ہے اور قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی نا حجت الویدہ کے موقع پر آخری حج جب آپ نے کیا تھا تو وہاں آیت نازل ہوئی تھی اللہ نے کیا کہا تھا سور مائدہ کی آیت ہے آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا واتممتو علیکم نعمتی اور تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کر دی وردیتو لکم الاسلامہ دینا اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے اب اللہ نے اسلام کو دین کو مکمل کر دیا اللہ کے رسول کی زندگی میں تو آپ کی زندگی میں میرے بھائیے جو چیز دین نہیں تھی نا وہ دین اب نہیں ہو سکتی ہے جو صحابہ کرام نے نہیں کیا ہمارے نبی نے نہیں کیا خیر القرون میں جو چیزیں نہیں تھیں وہ دین نہیں ہیں دین مکمل ہو چکا اب اس کے بعد کوئی نئی چیز نکالی جائے گی دین کے نام پر تو وہ مردود ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے ہم نے حکم نہیں دیا ہے تو مردود ہے جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کیا تو وہ مردود ہے تو گویا کہ بعد میں جو چیز نکالی جائے نا وہ بدات ہے بدات نئی چیز دین کے نام پر بدات ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں دین کے نام پر جو چیز نکالی جائے نا دین کے نام پر اور اس کا وجود صحابہ کرام کے زمانے میں نہ رہی ہو تو وہ بدات ہوتی ہے دنیا کی چیزیں نہیں دین کے نام پر تو آپ دیکھ لیجئے یہ چیزیں نا یہ دین نہیں ہے اس پر ثواب نہیں ملے گا آج ہمارے نبی کے نام پر پیدائش عید ملاد نبی کے نام پر دیکھ کیا خرافات دنیا میں اور کتنا پیسہ برباد کیا جا رہا ہے بھئی وہ عورتیں صحابہ کرام کے عورتیں نماز پڑھنے فجر میں آیا کرتی تھی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے ان کو علیکنہ بحاف فاتد طریق کیا عورتوں راستے کے کنارے چلو نماز میں آتی تھی فجر کی نماز میں تو آپ نے کہا ایک مرتبہ کی راستے کے کنارے چلو صحابہ کرام کے عورتیں اتنا کنارے سے چلتی راستے سے راستے میں کیونکہ دوپٹے نہ کپڑے نہ راستے میں دیواروں سے آٹک جایا کرتے تھے فس جایا کرتے تھے آج ہماری عورتیں ریلیوں میں نکل رہی ہیں بتائیے نبی کی سنتوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے فرمان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور حدیث کیا ہے کہ جب تک عورت نہ بے پردہ لعنت بھیجتے ہیں لعنت اور حدیث ایک کیا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر کے مردوں کی محفلوں سے گزرے نہ تو آپ نے کیا فرمایا کہا کہ وہ زانیہ ہے زانیہ یہ عورتیں ہماری دیکھ لیجی آپ ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی کیا لوگ کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے اللہ کے رسول کی پیدائش کی خوشی تو منائی جا رہی ہے جو کام لوگ غلط کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہوں گئے لیکن حرج کیا ہے تو میں نے آپ سے کہا کہ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ اگر تمہیں محبت ہے تو میری پیروی کرو تمہیں دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت ہے نہ تو میری پیروی کرو اور آپ نے فرمایا من احبہ سنتی فقد احب بنی جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کی تو محبت کی علامت کیا ہے کہ آپ کے فرمان سے نہ تو پیچھے ہٹا جائے نہ آگے بڑھا جائے آدمی کتنے سچے دل سے کتنی صحیح نیت لے کر کہ اگر غلط کام اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ہمارے نبی نے نہیں کیا ہے دین کے نام پر کرتا ہے تو وہ مردود ہے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تیرمیدی شریف کی حدیث ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اب بھئی حرج کیا ہے اچھا ہی تو کام ہے لیکن میرے بھائیوں اچھا کام ہونے کے لیے نبی کی مہر ہونی چاہیے نبی کی طرف سے ثبوت ہونا چاہیے دلیل ہونا چاہیے تیرمیدی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن ایک سریعہ میں بھیجا جنگ کرنے کے لیے سریعہ چھوٹے لشکر کو کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو کہا کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت جنگ کے لیے جا رہی تم روانہ ہو جاؤ حدیث کے الفاظ ہیں فوافق ذالک یوم الجمہتی اتفاق کے بعد ہے جمہ کا دن تھا صبح صبح آپ نے کہا کہ چلے جاؤ سب فغدا صحابہ عبداللہ بن رواہ کے ساتھی لوگ نہ صبح صبح روانہ ہو گئے عبداللہ بن رواہ نے کیا سوچا وہ نہ سوچا کہ میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے تیز رفتار بھئی گھوڑا ہے میرے پاس بہترین کہا جمہ کا دن ہے میں اللہ کے رسول کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں گا آپ کے پیچھے مزد نبوی میں اور جمعہ پڑھ کر کے میں اپنے ساتھیوں سے مل لوں گا جہاد میں بھی حصہ لے لوں گا چنانچہ وہ روک گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے خدوہ دینے کے لیے تو دیکھا کہ عبداللہ بیٹھے ہوئے سوال کیا کہ عبداللہ کیا بات ہے تم کیوں نہیں گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سوچا کہ آپ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ لوں پھر اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے مل جاؤں گا چلا جاؤں گا تو آپ نے کہا نا لَوْاَنْفَقْتَا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعَ مَا عَدْرَقْتَا فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ قابداللہ تمہارے ساتھی جو صبح چلے گئے اگر تم اب دنیا کی ساری دولت لَوْاَنْفَقْتَا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعَ اگر نہ تو اللہ کے راستے میں خرچہ کر دے زمین میں جو کچھ ہے سب اب آپ سوچیں دنیا کی ساری چیزیں خرچہ کر دے اللہ کے راستے میں مَا عَدْرَقْتَا فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ تو جو صبح چلے گئے اب ان کی فضیلت کو نہیں پاسکتے ہو اب آپ غور کیجئے اس حدیث کے اوپر کہ مزد نبوی میں کتنا سواب ہے ایک نماز پڑھنے کا ایک نماز پڑھنے کا سواب ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے مزد نبوی میں بھئی ایک جمعہ ہم پڑھتے ہیں ہمیں ایک ہزار جمعہ کا سواب ملے گا جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے امام کون ہے اللہ کے رسول ہیں اور پھر ان کا ارادہ کیا ہے میں جاؤں گا نا جہاد میں بھی حصہ لے لوں گا تو ان کو کتنی فضیلتیں مل رہی ہیں لیکن آپ نے کہا کہ اب نہ تم ان کی فضیلت کو نہیں پاؤ گے جہاد میں بھی چلے جاؤ ان کے ساتھ حصہ لے لو کہا ان کی فضیلت کو نہیں پاؤ گے ساری دنیا کی دولت خرچہ کر دو لیکن نہیں پاؤ گے اب جو لوگ کہتے ہیں بھئی حرج کیا ہے نبی کا فرمان نبی کی سنت کام زیادہ ہو یا کم ہو مطلب اس سے نہیں ہے نبی نے کیا کہا ہے کس بات کا حکم دیا ہے نبی نے کہا ہے نبی کے فرمان پر عمل کرنا ہے آگے پیچھے نہیں ہونا ہے زیادہ کریں گے تو سواب نہیں ملے گا کم کریں گے تو بھی سواب نہیں ملے گا ہمیں اتنا ہی کرنا ہے جتنا نبی نے کہا ہے اس سے زیادہ نہیں یہ عبداللہ بن رواہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں شک کر سکتے ہیں کیا بھئی سچی نیت صحابی ہیں اور آپ نے کہا کہ اب تم ان کی فضیلت کو نہیں پہنچو گے آج لوگ نہ یہی کہہ کر بھئے حرج کیا ہے حرج یہی ہے کہ نبی نے نہیں منایا ہے نبی نے حکم نہیں دیا ہے اچھا کام ہوتا تو بتائیے صحابے کرام جو نبی سے اتنی محبت کرنے والے تھے اتنی محبت کرنے والے تھے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ان کے مقابلے میں اگر کبھی آپ نے تھوڑا سا اشارہ کیا ہوتا کہ یہ بھی سواب کا کام ہے تو صحابے کرام اس کو چھوڑتے نہیں جو آپ کے ایک عدہ پر مر مٹنے والے تھے وجہ نہیں جانتے تھے وجہ نہیں معلوم کرتے تھے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا ہے بھئی آپ نے کیا نا بس ہمارے لئے یہ کافی ہے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے ابو سعید خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آئے نا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے کہا اتفاقا کہا اچانک آپ نے کیا اپنا جوتا نکالا جوتا اتفاق سے پہنے ہوئے تھے جوتا نکالا صحابہ کرام بھی جوتا پہنے ہوئے تھے ابو دعوت کی حدیث ہے کہا کہ جوتا اپنے نکالا بائے طرف میں رکھ دیا بائے سائیڈ میں اپنے بائے سائیڈ میں رکھ دیا صحابہ کرام نے دیکھا تو سب نے جوتے نکال کر کے رکھ دئیے آپ نے سلام پھیرا تو کہا مَا حَمَلَكُمْ عَلَى الْقَائِنِ نِعَلِكُمْ کی ساتھی یہ بتاؤ کہ تمہیں کس بات نے مجبور کیا کہ جوتا نکالو کس چیز نے ہوارا تو اگر اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے جوتا نکالا تو ہم نے بھی نکال دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اِنَّا جِبْرِيلَ عَتَانِ فَأَخْبَرَنِ أَنَّا فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ أَذَن کہا جِبْرِيل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے آپ کے جوتے نے گندگی لگی ہوئی ہے تو میں نے نکال دیا پھر آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی مسجد کی طرف آئے نا یا نماز پڑھنے کا ارادہ کہ نماز پڑھنے کے لئے آئے جوتے کو دیکھ لے گندگی لگی ہو تو پوچھ دے مسا کر دے زمین سے صاف کر دے پھر نماز پڑھ لے تو یہ جوتے کا مسئلہ ہے کہ آدمی چاہے تو میدان و ایدان ہو جہاں وہاں جوتا پہن کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے اگر اس میں گندگی نہ لگی ہوتا اب یہ غور کیجئے صحابہ اکرام جو کی ایک حرکت آپ کی ایک عدد پر مریں مٹنے والے تھے وہ اس کو چھوڑتے کیا اگر ثواب کا کام ہوتا صحابہ اکرام نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ سفر کرتے تو اللہ کے رسول کے ساتھ کبھی سفر کیا تھا آپ نے تو دیکھا کہ فلا جگہ آپ گئے ہیں وہاں آپ نے قضائے حجت کیے یعنی پاخانہ پیشاب کیا آپ نے عبداللہ بن عمر وہاں سے گزرتے تو وہاں پاخانہ پیشاب کرتے حاجت نہیں ہوتی تو بھی بیٹھتے وہاں تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے ان کے غلام سے پوچھا کیا بات ہے کیوں رکے یہاں کہا صلی اللہ میں بوجہ یہ ہے نا کیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ رکے تھے اور انہوں نے ایسا کیا تھا آپ نے تو کہا اسی لئے ایسا کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دیکھا دیکھا گیا ان کو کی بٹن کھول کر نماز پڑھ رہے ہیں تو کہا کی ایسا کیوں کیا آپ نے کہا میں نے اللہ کے رسول کو ایسا دیکھا ہے نماز کرتے ہوئے اب سوچئے آپ بہت سارے واقعات ہیں بہت ساری حدیثیں ہیں کہ صحابے کرام آپ کے ایک ایک ادھا پر مر مٹنے والے تھے اور یہ اتنا بڑا سواب کا کام ہوتا اتنا نیک کام ہوتا تو آپ غور کیجئے صحابہ اکرام چھوڑتے کیا میرے بھائیو یہ چیز ہے بیدات اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے برت ڈے منانا اسلام میں ہے ہی نہیں اور پھر آپ سوچئے کہ برت ڈے نا یہ کسی سنت ہے عیسائیوں کی ہے ہمارے نبی نے کبھی منائے نہیں منانے کا حکم نہیں دیا اگر آپ نے کچھ کیا اس دن تو آپ نے روزہ رکھا ہے اچھا پھر اختلاف ہے کیا بارہ کو آپ کی پیدائش ہوئی یا نو کو ہوئی اکثر مورخین سیرت نگار لول کیا لکھتے ہیں آپ کی پیدائش نو کو ہوئی ہے نو کو اچھا بارہ کے بارے میں کنفرم ہے کہ بارہ کو آپ کی وفات ہوئی ہے میرے بھائیو بارہ کو وفات ہوئی ہے صحابہ اکرام بارہ کو نہ غم منایا ہے غم منایا ہے اور ویسے بھی عقلن آپ دیکھیں اگر کسی آدمی کی پیدائش کسی تاریخ کو ہوئی ہو اتفاق سے اسی دن وہ مر جائے تو غم غالب رہتا ہے وہ تاریخ جب آتی ہے کیونکہ وہ دنیا سے چلا گیا ہم سے چھن گیا ہے بھئی تو آدمی کو غم ہوتا ہے بھئی ایک دولت ملی ہمیں خوشی ہے کہ فلا تاریخ کو کوئی چیز ہمیں ملی کوئی نعمت ملی اللہ کی اور اتفاق سے اسی تاریخ کو چھن جائے تو جب وہ تاریخ آئے گی تو ہمیں تو غم ہوگا نہ کہ وہ نعمت چھن گئی تھی صحابے کرام نے غم منایا ہے اتنا غم منایا ہے کہ عمر فاروق تو تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے کہ جو کہہ دے گا اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے کہا میں اس کی گردن مار دوں گا صحابے کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب مدینہ آئے تو اس سے روشن دن ہمارے لئے کوئی نہیں تھا اور جب وہ آپ کی وفات ہو گئی تو کہا اس سے غمناک دن تاریخ ترین دن ہمارے لئے کوئی نہیں آیا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کر کے جو آئے تو عائشہ کہتے ہیں کہ انس تیرے دن نے کیسے گوارہ کر لیا کہ اپنے نبی کی قبر پر خاک ڈال کر آیا ہے انس فرماتے ہیں کہ میری چیخیں نکل گئیں میں روتے ہوئے نکل گیا اب دیکھیں صحابے کرام نے غم منایا ہے اور آپ کی اونٹنی کسوا کے بارے میں آتا ہے نا پندرہ دن نہیں زندہ رہی وہ بھی سسک سسک کر مر گئی بارہ وفات کا غم جانوروں نے منایا ہے آج ہم خوشیہ مناتے ہیں بھئی آپ غور کیجئے کہ ہمارا باپ منا ہو کس تاریخ ہو ہمارا باپ ہے نا اور اسی دن اس کی پیدائش ہو اور اسی دن منا ہو تو ظاہر سے بات وہ تاریخ آئے تو برسی مناتے ہو نا ہر سال یہ خرافات کرنے والے برسیاں منا رہے ہیں کہ میرے باپ کی برسی ہے اب پھر اسی دن پیدا ہوا تھا برسوڈے منا ہو نا کیوں نہیں مناتے ہو بھئی اسی دن منا ہو کہ آج برسوڈے ہے کیک کٹو آج لیکن برسی کوئی مناتے ہو منانے والے جبکہ اسلام میں یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہے تو میرے بھائیوں سنت کا دعویٰ کرتے ہیں نا سارا خرافات اگر دیکھا جائے تو ان سننیوں میں ہے سارا خرافات جو سنت کے نام پر اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں سارا خرافات دیکھ لیجی آپ جتنے سننی فرقے ہیں نا اہل سنت والجماعت کے سارا خرافات تیجہ جا چالیس ماہ رجب کے کونڈے محرم تازیہ شب برات جتنے خرافات دیکھ لو سب ہینی میں ہے اور کوئی مطلب نہیں ہے ارے بھائیو یہ صرف پیٹ کا مسئلہ ہے پیٹ کا علماء نا بگاڑنے میں لوگ کہتے ہیں نا کہ دین کو بگاڑنے میں دو طبقے کا حاضرہ ہے کس کا ایک پیسے والوں کا ایک علماء سو کا جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ زیادہ خرافات کرتے ہیں اور علماء سو پیسہ آٹھنے کے لیے راستہ صحیح بتاتے نہیں ہیں بھائی دس دن تقریریں ہوتی ہیں ان کی علماء نا آتے ہیں لہزاروں روپیہ لے کر کے جاتے ہیں ایک ایک رات کا ددہ سزار روپیہ مکرانہ ہوگا رہا میں دیکھو نا ہوتا تھا پہلے ابھی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے ایک ایک رات کا ددہ سزار روپیہ لے کر جاتے ہیں ان کا جیب گرم ہوتا ہے پیٹ بھی برتا ہے کون دیتا ہے پیسے بھی لے دیتے ہیں پیسہ نہیں ہوگا تو کہا کون دے گا پھر تو بگاڑنے میں یہ امیر لوگ ہیں اور یہ علماء سو ہیں تو میرے بھائیو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے لوگوں نے میار سمجھ رکھا ہے محبت کا کہ جو منائے وہ محب رسول háشق رسول جو نہ منائے اس کو اللہ کے رسول کے نفرت ہے اب بتائیے صحابہ کرام نے نہیں منایا آپ کیا کہیں گے ان کو خلفائر عاشدین نے نہیں منایا کیا کہیں گے ان کو عائمہ کرام نے نہیں منایا ان کو کیا کہیں گے کیا وہ اللہ کے رسول نے نفرت کرنے والے تھے کیا لوگوں ہم اسی لئے نہیں مناتے ہیں ہمیں رسول سے محبت ہے یہ تاریخ آتی ہے نا تو ہمیں غم ہوتا ہے اگر یاد کرے تو غم ہوتا ہے وہ واقعہ اگر پڑھئے آپ حدیثوں میں صاحب اکرام نے کس قدر غم منایا ہے تو آسو واقعی آسو نکل پڑے گے ایسے واقعات ہیں وہ صاحب اکرام نے اس طرح اپنے غم کا اظہار کیا اس کو پڑھئے تو آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں لیکن ہم ہیں کہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں ریلیاں نکال رہے ہیں سب کچھ خلافے سنت ہو رہا ہے اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خرافات اور بدا سے بچائے اور ہمیں صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکہ تہوی صلونا لنبی آئیو اللذین آمنوا صلو علیہ و سلیم تسلیمہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم بارک علی محمد و علی محمد اللہم بارک علی محمد و علی محمد اللہ یعمر بالدلی والحسان و اعطائی دلقربہ و انہان الفاشائی والمنکری والباغی یعیدکم لعال لکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم و دوہو یستجب لکم و لذکر اللہ تعالی آلی و جلو اتمو احمو اکبر